موسیقی انداز بیان ہوں موسیقی بلی ماراں کے محلے کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سیگلیاں سامنے ٹال کے نکڑ پہ بٹیروں کے قصیدے گڑ گڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ داد وہ بہوا چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے ایک بکری کے ممیانے کی آواز اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے ایسے دیواروں سے موجوڑ کے چلتے ہیں یہاں چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بی جیسے اپنی بجتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹھٹولے اسی بے نور اندھیری سے گلی قاسم سے ایک ترتیب چراہوں کی شروع ہوتی ہے ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے موسیقا موسیقی 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 اب بھی وقت ہے جا کے صلاح کر لو اللہ سے کس مو سے جاؤں ستر سال سے بولا رہا ہے دن میں پانچوں وقت آواز دی اس نے میں اس کے وفاداروں میں نہ تھا بیگم اب مایو سنی خود سشر من دا ہوں کیا ہے کنچہ ہے کسی لمڈے کا رہ گیا آؤ کھیلوگی یہ کھیلا کرتے تھے جب نکاپڑ کے لائے تھے تم نے ہمارے کنچے جو چھپا لیے تھے بیگم وہی طریقہ تھا اپنی گولیاں نکلوانے کا گھر ہی لے آئے تمہیں گولیوں سمیت آؤ کھیلتے ہیں ہاں اب یہ کنچے کھیلنے کی عمر رہ گئی ہے ناتے پوتیاں بھی تو کوئی نہیں ہے کھیلنے کے لیے انہی سے کھیل لیتے ہیں تو ہمیں کیوں الزام دیتے ہو ہم نے تو اللہ کے فضل سے سات بچے جنے اب ان کے زندہ رہنے میں اللہ کی منشان نہیں تھی تو تو ہم کیا کریں تم ہی الزام دیتی ہو اسے ہم نے تو کبھی کچھ نہیں کہا سجدے میں نہیں گئے تو شکوا بھی نہیں کیا اسلام علیکم اسد مرزا والیکم میاں کیوں میاں لکے ہیں کیا کہاں جناب لکے لکنوکے اڑ گئے جب سے فرنگی آئے ہیں کیوں اس شہر دلی میں نہیں اڑتے کبوتر خاک اڑتی ہے میاں نوشا کبھی قلعے تک جا کر دیکھئے آپ تو اس گلی قاسم جان سے باہر جاتے ہی نہیں آج کل جاؤں تو کہاں کس قلعے میں بادشاہ زفر تو جلا وطن ہو گئے انگریزوں نے انہیں رنگون بھیج دیا اور شہزادوں کے سر لٹکا دیا خونی دروازے پر میرا کون ہے اس قلعے میں انگریز تو ہیں آپ کا وظیفہ تو باہل کر دیا انہوں نے آپ تو بہت خوش ہوں گے ان سے بادشاہ نہیں تو کیا ہوا دیکھو میاں شکایت ہم سے نہیں خود سے کرو قوم بادشاہوں سے نہیں عوام سے بنتی ہیں اور آپ اگر آج بھی کبوتر نہ اڑا رہے ہوتے تو یہ قوم کچھ اور ہوتی یہ ملک کچھ اور ہوتا جاؤ کبوتر اڑاؤ کبوتر جل بھر بھر رہیاں ساگر کے بدخاری او دھو کرمن کے گت نیاری مائیہ 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 او دھو کرمن کی گت نیاری او دھو کرمن یہ برہمن گاتا بہت اچھا ہے اب اندر نہیں آئیے گا کیا اندر ہے کیا بھگم کچھ خالی بوتلیں کچھ شکستہ پیالے بس باہر پھکوا دو انے گوہات کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے آجائی اندر کچھ نہ صحیح گھر تو ہے غارت شدہ ہی صحیح گھر میں تھا کیا کہ تیرا غم اسے غارت کرتا وہ جو رکھتے تھے ہم ایک حسرت تعمیر سو ہے اے پیترہ پیچھے پیچھے اور پیچھے جھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھے 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 اسے مار نہیں لگی اسد تمہاری باری دیکھ کے نہیں چلتا بڑھے اے لمڈے بزرگوں سے اس طرح بات کرتے ہیں بزرگی باک لست نوی سال بودے ہو گیا بڑے میاں بزرگ نہیں کیا نام ہے تمہارا اسد اللہ الہی بکش کے داماد ہو کہاں ہے تمہارے سسر دھکا مجھے دیا اور پتہ سسرال کا پوچھتے ہیں بڑی لمبی زبان ہے تمہاری فارسی زبان ہے سمجھ میں آتی ہے آتی ہے چلو اندر بتاتا ہوں تمہارے بزرگوں کو ذرا ان کے سامنے یہ کہنا کہ میں بڑھا ہو گیا ہوں یا بزرگ معروف میاں اندر آ سکتا ہوں رمضان میں آؤ آواز تو اندر سے آ رہی ہے چلو بتاو کیا کہا تھا تم نے کیا ہوا کیا کہا تھا اس نے فرماتے ہیں میں بڑھا ہو گیا ہوں بزرگ نہیں کیوں ست تم نے ایسا کہا تھا جی نہیں کہا تو شیخ سادی نے تھا میں نے تو صرف دھورایا کیا کہا تھا شیخ سادی نے شیخ سادی نے کہا تھا بزرگی باکلست نب سال تونگری بادلست نب مال سنو تم اندر جاؤ یہ چلم تازہ کر سلاؤ چلو دیکھے رمضان میاں مجھے یقین ہے شیخ سادی نے یہ شیخ آپ کے لئے نہیں کہا ہوگا دیکھو میاں الہی بکش یہاں سے مزاگ کی بات نہیں ہے اس لڑکے کو تمیز سکھائیے ورنہ 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 کیا لوہارو کے نواب سے جا کے شکایت کر دوں گا لوہارو کے نواب میرے بڑے بھائی ہیں وہ آپ کے شکایت نہیں سنیں گے آپ ایک کم کیجئے آپ سیدھے قیلے چلے جائیے وہاں جا کے باکشاہ سلامت سے شکایت کیجئے اگر وہ بھی آپ کی شکایت نہ سنیں تو کم اس کم کمپنی بہادر تک تو آپ کی شکایت پہنچا دیں گے مارو بھائی آپ تو بچوں کے طرح لڑنے لگے ان سے میاں آپ جائیے ہم اسد کو سمجھا دیں گے آئندہ ایسی خستاکی نہیں کرے گا چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ چلیے مالو صاحب چال چلیے چال تو آپ کی ہے بندہ نواز اچھا ہمہ تو سب بھولی گیا تھا ٹھر یہ طرح سوچ نہیں دیئے سوچیے رمزانین آکے سب بھولا دیا کھوڑا دوڑا لیجی چچا جان بھائی وزیر پٹے گا مار نہیں دیجیے ارے بھائی بھا وہ کیسے آپ شتران جانتے ہیں آپ فزیر ماریے تو صحیح تو ہم بتائیں گے ٹھیک بھائی یہ لیجیے یہ لیجیے یہ لیجیے شہ اور مات آدھا بھائی 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 یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا کمال بھائی لڑکا بڑا ذہین ہے جہاں شترانج کس سے سکھی آپ سے ہم سے سکھتا تو اتنی اچھی چالیں چلتا تو پھر کس سے سکھی مولوی محمد معظم صاحب سے آگرے میں شترانج و فارسی انہی سے سکھی ہے اردو اور فارسی میں شیر کہتے ہیں اس عمر میں بھائی واہ خوب تکلوس کیا فرماتے ہیں اسد وہی رہتے ہیں آگرے میں ہم گھر جوائی بنا کر انہیں یہاں لے آئے ہیں اب تو یہی رہیں گے ڈلی میں تو آگرہ میں کون ہے والدہ ہیں اور ایک چھوٹا بھائی ہے یوسف علی خان اور والد والد نہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے وہ ریاست الور کے راجہ بختاور سنگھ کے عمل آدم تھے وہیں خانہ جنگی میں گھولی کا شکار ہو کے انتقال فرما گئے اس کے بعد اپنے چچا نصر اللہ بیک کی حفاظت میں رہے آگرے میں وہ تو وہاں مراتھوں کی طرف سے صوبے دار مقرر ہوئے تھے جی ہاں وہی اور جب آگرہ انگریزوں کے قبضے میں آ گیا تو وہ انگریزوں کی کمیشن بن گئے اور چند سال پہلے ہاتھی سے گر کر ان کا بھی انتقال ہو گیا چلی آپ کوئی نئی چال چل کے دیکھیں لیجیے میں بھی ہاتھی بھی تھا آپ نے گھوڑے کی چال بھی چل دی مولوی صاحب جی ایک گزارش ہے آپ سے فرمایے اسد کو آپ اپنی شکریدی میں لے لیجے بہت تھز گھوڑا ہے چل نکلے گا ہم آگے کیا لکھوں ارے بھائی اب مجھ سے کیا پوچھتے ہو خود ہی لکھ دو وزیفہ کل دس ہزار کا تھا کٹ کے آدھا رہ گیا ہے اس میں آدھا تم دونوں بھائیوں کا اور آدھا تمہارے چچا داد بھائی شمز کا یہ حاجی بیچ میں کہاں سے حصے دار بن بیٹھا لارڈ لے کو لگ دو سمجھا کے کہ یہ ہمارا کوئی رشتے دار وغیرہ نہیں ہے یہ خام کا بیچ میں ٹپک پڑا ہے مجھے تو اس میں شمز اور حاجی کی کوئی ساڈ گھانٹ لگتی ہے ہاں تو بھئی یہی لگ دو نہ سمجھا کے اور کیا ہے اور صدیز جفا پر بوتوں سے وفا کی میرے شہر شاباش رحمت خدا کی کتنا برا شہر ہے یہ میرا نہیں ہے چچا حضور یہ اسد کوئی اور ہیں تب تو ان کے جتنے برے شہر ہیں وہ سب تمہارے نام منصوب ہو جائیں گے جی ہاں اور جو میرے اچھے شہر ہیں وہ میرے نام سے منصوب نہیں ہوں گے میرے خیال ہے تم اپنا تخلص بدل لو سوچتا ہوں غالب رکھلوں غالب اصد اللہ خان غالب اچھا ہے یعنی لگتا ہے جیسے ابھی سے تمہاری موچیں ڈاڑی نکل آئی ہیں اچھا ہے آپ کو پسل آیا ہاں غور کریں گے اس میں ہماری مدد کرنی ہوگی تمہیں وہ کیسے یہ علماری میں ایک بوتل رکھی ہے اسے نکال دو بعد میں غور کریں گے یہ بوتل ہے ہاں بوتل تو یہی ہے لیکن پیالا بھی تو چاہیے بھائی بوتل سے تو رکھیں گے اور نیسے جا کے کسی کو کہ دو کہ بازام اور پستہ ذرا بھون کے بھیج دیں کسے کہوں ارے اپنی بیگم سے اور کس سے اتیسی تو ہیں کھا مکھا ہاتھ جلا لیں گی واہ واہ ابھی سے اتنی فکر ہو گیا چچا جان پیالا تو تھا نہیں پر یہ گلاس دیا اور کہا چچا جان پیالا تو تھا اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے اُنکے دیکھے سے اُنکے دیکھے سے جو آ جاتے ہیں موں پر رونک وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے دیکھئے پاتے ہیں خوشاک بوتوں سے کیا فیس دیکھئے پاتے ہیں خوشاک بوتوں سے کیا فیس اکبر آمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے اکبر آمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کی خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے دل کی خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے موسیقی 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 چل بیٹا چل 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 شاواز چل بس بھی ہے بس 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 مرزا کا ہاں 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 جا وہ ٹوکڑی اترائی ہے یہ لیجئے حضور سنبھال کر آگرہ والے کلامہل سے بہت چھوٹا لگتا ہے یہ مکان آپ آگرہ میں مرزا کو جانتے تھے کیا یہاں چھوٹپن میں آپ دونوں نے راجہ بلوان سنگھ کے بہت پتنگ کاٹے ہیں آپ اور مرزا کلامہل کی چھتے پتنگ اڑائے کرتے تھے اور ہم لوٹا کرتے تھے تسلیم آلز کرتی ہوں زول آدھا وفادار مرزا ہے نا گھر میں غوسل کر رہی ہے اور بیگم بیگم زنانے میں ہے پڑھو سنگھ صد کچھ گفتگو کر رہی ہے اچھا انہیں ہمارا سلام کہنا اور سنو ذرا کللو کو بھیج دو یہ ٹوکڑی اٹھوائے گا جی اور بیدو میں اثر کیجئے ہم بھگل میں ایک سرائی ہے وہاں جاکہ کھول لیجئے بھائی آدھا تو ہم آگے جائیں گے نہیں یہیں ٹھہریں گے اپنے دوست کے ہاں تو ہم بھی اپنی بیٹیا کے ہاں ٹھہر جائیں گے یہیں بھی آئی ہے دلی میں کل صبح پھر حاضر ہو جائیں گے یہ تو بہت اچھے بات ہے تو ایسا کیجئے بیٹیا کو ہماری طرف سے یہ دیجئے گا خالی ہاتھ نہیں جاتے بیٹیا کے ہاں جی بہت بہت شکریہ آدھا برز کرتی ہوں لالا جی آدھا بھابی آدھا بھابی کیسے ہیں آپ شکر ہے اللہ کا مرزا کیسے ہیں ہمارے یار کو تو آپ نے بس دلی کا ہی کر لیا آگرے کو روکھیں بھول گئے ابھی پرلے روزی آپ کو یاد کر رہے تھے قلعے تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ بنا کی نہیں ابھی کیا بات ہے بھابی آپ کی خاموشی میں شکایت سنائے دیتی ہے بھائی سب کیا عرض کرو ان کی زدہ رنہ سے تو آپ واقف ہیں میوہ فروشوں سے ادھار مانگ لیتے ہیں لیکن کسی صاحبِ اللہ کا احسان لینے کو تیار نہیں قرص مانگتے ذرا نہیں جھچکتے لیکن احسان لیتے شرم سے زمین میں گڑ جاتے ہیں اب بات ہے جب تک کسی سے کہے سننیا کرتے تھے اب وہ بھی نہیں کہ کوئی سفارش ہی کر دے اٹھنا بیٹھنا بھی ایسے کم ضرف لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے کہ ہمیں تو بلکل نہیں بھاتا شراب اور جوا بھی کہیں زیب دیتا ہے انہیں لِللہ یہ نہ سمجھے گا کہ میں شہر کی شکایت کر رہی ہوں اب بچپن کے دوست ہیں ان کے اس لیے زبان کھل گئی بانسیدھر آتے ہی عدالت آلیا میں سنوائی ہو گئی کہاں رہے اتنے مہینے تمہیں کونسی چلے آئے میں تو پھر بھی دو بار پھیرا کر گیا یہاں کا یہ کیا کمڑا ککڑی اٹھا لائے لالا اب آمو کی فصل بارہ مہینے تو ہوتی نہیں میاں اب اوپر دشیف لے جائیے میں شربت بھیجواتی ہوں بیگم کی شکایت جائز ہے لالا جائز ہے تو پھر کچھ کرتے کیوں نہیں کیا کروں تم بتاؤ گھر میں بیٹھا رہا ہوں تمہیں تو سارا حال معلوم ہے لالا ہمارا پہلا بیٹا مردہ پیدا ہوا دوسرا چند ماہ کا ہو کے گزر گیا ان کے غم سے بیگم کی آنکھیں ابھی تک نم ہیں گھر میں بیٹھوں تو وہ آنکھیں مجھ سے پڑی نہیں جاتی ہیں جب بھی ان آنکھوں کی طرف دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے ماتم کر رہی ہیں خدا پرست تو وہ پہلے سے دیں لیکن اب تو جیسے خود کو سجدوں میں دفن کیے دے رہی ہیں روزگار کا سلسلہ کیا ہوا قلعے میں رسائی کا کوئی وسیلہ نظر نہیں آتا چچا کی پینشن رکھی ہوئی ہے یہ آئیوں کہی ہے کہ جمع ہو رہی ہے تو وقت کیسے کرتا ہے چند گھنٹے ہاجی میر کی دکان پر کٹ لیتا ہوں چند ہم خیال جواریوں کے ساتھ چوسر کھیلنے میں کٹ جاتے ہیں کوریاں بہت اچھی پھیکتا ہوں لالا مش کر رہا ہوں جس روز قسمت کا پانسہ پھیکنے کو ملا ساری کوریاں اپنے حق میں آندھی کر لوں گا جب تمہارے ساسور گزرے میں نے سوچا کہ تم آگرا واپس آ جاؤ گے اپنے بھائی کے پاس لیکن لگتا نہیں کہ دلی چھوڑو گے تم ہم نے مانا کہ رہیں دلی میں پر کھائیں گے کیا کون جائے ذاق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر دلی کی گلیاں چھوڑ کر گرچہ ملک دکن میں ان دنوں قدر سخن دلی کی گلیاں چھوڑ کر دلی کی گلیاں چھوڑ کر واہ استاد محترم واہ استاد محترم دلی کی گلیاں چھوڑ کر کیا ہوا تیار ہے حضور ابھی پیش کرتا ہوں کون جائے ذاق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر جناب عاشق حسین نور اشفاق احمد شوخ پنڈیت رام نارین مشر جناب عصداللہ خان کچھ نئے نام بھی دکھائی دے رہے ہیں آپ صاحب کون ہے جناب عصداللہ خان غالب آگرہ سے آئے ہیں محلہ بلی مہارم رہتے ہیں آگرہ سے عصداللہ خان غالب ہاں ان کے دادا سمرکند سے یہاں ہندوستان آئے تھے شاہ علم کے زمانے میں اور ترکی بولا کرتے تھے اور ان کے والد مرزا عبداللہ بیخ خان ہندوستان میں ہی پیدا ہوئے لیکن کچھ بولے نہیں اور آپ عصداللہ خان غالب کیا بولتے ہیں خود کو فارسی کا شاعر مانتے ہیں خود ہی مانتے ہیں یا کوئی اور بھی مانتا ہے دلی والوں کو بھی منوانا چاہتے ہیں عصداللہ خان غالب یوں چھمایی مت آیا کرو لالہ آگراہ ہی کتنی دور میں تو ہر موسم کے ساتھ چلا آتا ہوں عصد تم ہی کبھی نہیں آئے اس طرف اب کہ آؤں گا روز مرہ کی اس جد و جہد سے فرصت ملے تو آؤں یوسف میاں سے ملے بھی بہت روز ہو گئے عصد وہ تمہارے روپے تو خیر پہنچا ہی دوں گا میں اسے لیکن ایک بات بار بار لپے آ کے رہ جاتی ہے کیا بات کہو نا دیکھو میرے حالات اس وقت صحیح ہیں کچھ روپے چھوڑ جاتا ہوں رکھ ڈوٹا دینا جب ہوں گے اور نہ ہوئے تو یوں بھی تو تمہارے ہی ہیں میری جیب اور زمیر دونوں کا بو چھڑ جائے گا دیکھو دیکھو لڑا کچھ لوگ ہیں قرض دینا ان کا روزگار ہے انہیں کیوں بے روزگار کرتے ہو چلو چلو بیٹھو اور میں نے تو ابھی تک تمہارے پتنگ اور مانجے کا ادھار نہیں اتا رہا ہے آداب پیش کرتا ہوں حضرت آداب جناب عصد اللہ خان غالب کے لئے پیغام ہے کیا آپ جی جی کس کا پیغام ہے ملکل شورہ حضرت شیخ ابراہیم زوق کا پیغام ہے حضور جواب کے لئے رکھو یا نہیں جواب ہم بجوا دیں گے کیا فرماتے ہیں ابراہیم مشاعرہ ہے شہزادہ زفر کی صدارت میں شرکت کے لئے دعوات نامہ ایا ہے مبارکھو میرے دوست بہت بہت مبارکھو مشاعرہ تم لوٹ لوگیں میں جانتا ہوں کبھی ہمیں تم میں بھی چاہتھی کبھی ہمیں تم میں بھی چاہتھی ہڑیا ہے پیشاتہ ارشاد کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کنہ یاد ہو وح ظل سبحانی مقت عرض ہے ارشاد جسے آپ گنتے تھے آشنا جسے آپ گنتے تھے آشنا جسے آپ گنتے تھے آشنا جسے آپ کہتے تھے باوفا میں وہی ہوں مومن مبتلا تمہیں شمع محفل اب جناب مرزا صد اللہ خان غالب کے سامنے لائی جاتی ہے اجازت ہے ارشاد نقش فریادی ہے کس کی شوخ یہ تحریر کا نقش فریادی ہے کس کی شوخ یہ تحریر کا کاغذی ہے پیراہن ہر پیکر تصویر کا ہر پیکر تصویر کا ہر پیکر تصویر کا ہر پیکر تصویر کا کاغذ کاغذ سخت جانی ہائے تن ہائے نہ پوچھ مصرہ اٹھائی ہے حضرات ہم سے تو اٹھتا نہیں بہت بھاری ہے تو کلی بلوالی جی مکتہ پیش کرتا ہوں آپ نے غزل پوری نہیں کی مرزا حضور کلی نہیں ملے کیا غزل میں صرف دو ہی شیر ہیں مطلع اور مکتہ جنہیں مفتی صاحب غزل تو پوری تھی لیکن پہلا ہی مصرہ اتنا بھاری تھا کہ اٹھانا مشکل ہو گیا اگر باقی اشار سنا دیتا تو شاید حضرات کا اٹھنا ہی مشکل ہو جاتا آپ ارشاد فرمائیے بس کے ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا موے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا تسلیم مشالہ کیسا لہا حضور مشالہ تو لوٹ لیا ہوگا آپ نے بادشاہ سلامت نے تو تاج اتال کے لگ دیا ہوگا آپ کے سل پر ہاں وہ تو رکھی دیتے میں نے اپنی ٹوپی نہیں اتارنے دی بس بیگم ہے اندر ہاں جی کیسا رہا مشاہرہ کیسا رہا یہ تو بتائیے سنو زرہ پیالہ اور بوتل مغوا دینا بس یہی عادت آپ کی اچھے نہیں لگتی ہمیں ہم تو اچھے لگتے ہیں نا عادت سے کیا لینا ہے آپ کو محبت کو کروٹ بدلتے دیر نہیں لگتی سکھا پلٹا تو ہمیں نفرت ہی ہو جائے گی پلا دے اوک سے ساکی جو ہم سے نفرت ہے پیالہ گھر نہیں دیتا نہ دے شراب تو دے تکھا کے جنبشے لب ہی تمام کر ہم کو نہ دے جو بوسا تو مو سے کہیں جواب تو دے وفادار وفادار جی بیگم صاحب کی بوتل اور پیالہ چوبارے میں لگوا دو بتاتے کیوں نہیں کیا ہوا قلعے میں کچھ ہوا ہوتا تو بتاتا بڑھا چڑھا کے بتاتا پر شوم یہ قسمت کے کچھ ہوا ہی نہیں نہایت شریف لوگ ہیں جھگڑا تک نہیں کرتے ترسل دلی والے آپ کو پسند نہیں کرتے کیوں میری شکل ٹیڑھی ہے کیا شکل ٹیڑھی ہو آپ کے دشمنوں کی میں تو کہتی ہوں کہ سمحل کے وفادار کہیں بوتل تو نہیں پھوڑ دی اس نے وفادار کلومیاں سے کہو وہ اوپر پہنچا دیں گے اوپر جاتے ڈرتی ہے کہتی ہے وہاں کوئی بلا رہتی ہے ٹھیک ہی تو کہتی ہے مجھ سے بڑی کونسی بلا ہوگی وہاں میں تو کہتی ہوں آگرا لوٹ چلی دلی والے آپ کو یہاں دلی میں مقبول نہیں ہونے دیں گے شیعہ سننی ہندو مسلمان یہ ہی بٹوارے کیا کم تھے کہ لوگوں نے اب آگرا دلی لکھناو کی دیواریں کھڑی کر دیں یہ دنیا مجھے چھوٹی لگتی ہے بے گم یہ دنیا بازی چاہے اتفال ہے دنیا میرے آگے بازی چاہے کھلنے کا میدان چی اور اتفال کی ماں نے بچے بازی چاہے اتفال یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کے کھلنے کا میدان اتنی اردت ہمیں آتی ہے بازی چاہے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب روز تماشا میرے آگے ہوتا ہے نہاں گرد میں سہرا میرے ہوتے گھستا ہے جبھی خاک پہ دریا میرے آگے مہت پوچھ کے کیا حال ہے میرا تیر پیچھے مت پوچھ کے کیا حال ہے میرا تیر پیچھے تو دیکھ کے کیا رنگ تیرا میرے آگے بازی چالی اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب روز تماشا میرے آگے بازی چالی اطفال ہے ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے دنیا میرے آگے مجھے 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 بازی چالی اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب روز تیرا میرے آگے چالی اطفال ہے مجھے 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 موسیقی 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 اس جہان کی تختی پہ میں وہ حرف نہیں جو دوبارہ لکھا جا سکے یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے کیوں مٹاتے ہو یارو آخر یہ حضرت ہیں کون جن کے شیروں پہ آپ اتنے فریفتہ ہو رہے ہیں ارے بھئی اور کون ہو سکتے ہیں صرف مرزا ہی یہ شیر کہہ سکتے ہیں مرزا کون مرزا ارے بھئی مرزا غالب اوف اللہ کس کنگال کا کام لے لیا آپ نے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی ان سے کتابت تو در کنار روشنائی اور قلم کے دام بھی نہیں نکلیں گے ساری دلی کے قرضدار ہیں کچھ جانتے بھی ہیں بیگم ایک بار یہ دیوان چھپ جانے دو پوری دلی اگر ان کی قرضدار نہ ہو جائے تو کہنا ایسے شیر آسانی سے پیدا نہیں ہوتے آسانی سے مرتے بھی تو نہیں کچھ پیسے ہیں رسوئی کے لیے چاہیے ارے بھئی اس دن ہی تو ایک روپیہ دیا تھا تو کیا ایک روپیہ پورا مہینہ چلے گا کم سے کم ہفتے بھر تو چلنا چاہیے ذرا کفایت سے کام لیا کرو بیگم یہ لو کیوں گر دشے مدام سے گھبرا نہ جائے دل انسان ہوں پیالا ہو ساگر نہیں ہوں میں آجا آجا یہ نیا شوک کیا پا لیا ہے مرزا دلیوں کا آجی شوک کس نامراد کو تھا مفتی صاحب وہ ہمارے یار ہیں بند سیدھر وہ آئے تھے آگرہ سے آجا آجا ان سے کہا تھا کمڑا ککڑی مت لانا وہ بلی اٹھالا ہے کہنے لگے چھے بچے دیا ہیں ان کی بلی نے جو سب سے خوش رنگ تھا وہ میرے لیے لیا ہے اب کوئی اولاد بانٹے ہمارے ساتھ تو ہم کیسے انکار کر دیں پھر بتا گئے کہ میری طرح گوشت خور ہے لیکن اپنا شکار خود جھونڈ لے گی اس لیے گھر میں چوہے رکھنا لازمی ہو گیا مرزا اگر گھر میں اناج کی بوریاں ہیں تو انشاءاللہ چوہوں کی کمی نہیں ہوگی جی ڈرتا ہوں انشاءاللہ سے کہیں اناج کی ہی کمی نہ پڑ جائے اچھا مرزا اجازت دو چلتا ہوں تشیلائی مفیس حفظہ سملکے زینہ تنگ ہے جی پہتر مرزا صاحب پاپ کے دیوان کا کیا ہوا جو بند سیدھر لکنو لے جانے والے تھے چھپانے کے لیے کوئی دو ماہ سے کاتیب یہاں پڑا ہے بس آج کل میں مکمل ہو جائے گا پھر وہ آ کر لے جائیں گے اچھا مرزا خدا حافظ خدا حافظ فی امان اللہ آداب بجا لاتا ہوں مرزا نوشا ارے بڑی لمبی امرہ تمہاری میاں ابھی تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا مفتی صدر الدین صاحب سے آپ کا دیوان مکمل کر لیا حضور مجھ ناچیس کی حیثیت ہی کیا کرائے دینے کی جررت کروں مگر آپ بہت بڑے سخنور ہیں ایک ایک شیر کوزے میں دریا بند کی ہوئے لگتا ہے پڑ پڑ کے سردھنتا تھا میاں دیوان تمہیں لکھنے کے لیے دیا تھا پڑھنے کے لیے نہیں خیر یہ رہی تمہاری لکھنے کی عجرت اور پڑھنے کی تم دو گے نہیں نہیں میں اس خابل کہا یہ رہنے دیجئے دیکھو پڑھنے کی عجرت تو تم نے داد سے ادا کر دی اب مجھے بھی اپنا فرض ادا کرنے دو شکریہ میرزا یہ بہت زیادہ ہیں کچھ کم کر دیگے بھائی جا کے تھوڑے خرچ کر دو کم ہو جائیں گے جاؤ جاؤ آدھا 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 کلومیا آرے کلومیا جو حضور اوپر بام بھیجوا دینا سر زرہ بھاری ہے مبارک حضور سر بھاری ہونے کی مبارک بات دے رہے ہو یہاں آپ کا سر بھاری ہے وہاں بیگم کا پیر بھاری ہے ہاں جی مجھے تو وفادار نے بتایا انہوں نے ابھی تک آپ سے رات رکھا ہوا ہے کلومیا لو تمہارا انا خوش خبری کا شکریہ بیگم بیگم اللہ بیگم یہ چھپ چھپ کے کیا کھایا جا رہا ہے ہمیں نہیں کھلائیں گے دیکھیں روکھا سوکھا جو بھی ہے سب آپس میں بانٹھ کے کھانا چاہیے سب اٹھیں ھائیں ٹھہہہ میں ہقی لے آہہ ٹھہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ یہ کیا سب اٹھ خوش آہہہہہہہہہہہہہہہاہ ней آپ کو اٹھat کی مریخہییاں نکالنے لگی یہ کیسی بہجابی ہے لیکن آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں راز کیوں رکھا ہم سے ہمیں شرم نہ آتی اپنے مو سے کہتے اور یہ گاچنی مٹی چباتے ہوئے شرم نہیں آئی آپ کو آپ کے اببہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے اگر دیکھ لیتے کہ ان کی صاحبزادی عمراء جان گاچنی مٹی نوشتہ داری ہے تو سوچئے ہماری کیا حالت کرتے نوابزادیاں اگر حاملہ ہو تو آہستہ بولیے نا باہر نوکر کام کر رہے ہیں سن لیں گے تو آرے ان کی کیا مجھال کے سن لیں انہوں نے تو تب نہیں سنا جب مجھے خبر دی تھی کانوں پہ ہاتھ رکھ کے بتایا تھا مجھے ہائی اللہ یہ موئی بات انہیں وفادار ہی ہوگی اس کے پیٹ میں ایک بات نہیں پچھتی کلومیا سرا یہاں تشریف لائیے اب انہیں کیوں آواز دے رہے آپ نے یاد فرمایا حضور کلومیا بازار جاؤ اور چند ٹوکرے کچھی کہریوں کے اٹھوالا ہو بے گم کی لئے ابھی تو آم کی پیڑ پر بہر بھی نہیں آئے حضور کیا کہتے ہو کلومیا ہم نے تو آج صبح ہی کوئیل کی آواز سنی تھی امید سے چیک اٹھی ہوگی حضور واللہ امید کی ترکیب بہت خوبصورت استعمال کی کلومیا نوازش ہے آپ کی تو یوں کیجئے پستے بادام کی کچھ بوریاں اٹھوالائیے بوریاں ادھار مانگنا بہت بڑا فن ہے بے گم بوری مانگو تو تھیلا ملتا ہے اتنا ادھار آتا ہے چکے گا کیسے سرکار کے فیصلے کے آنے کی دیر ہے باپ چٹا کی پینشن جو جمع ہو رہی ہے سب وصول ہو جائے گی پھر تم دکانے نہیں بازار خریدا کرنا جاؤ کلومیا ارے بازار میں ہمارا چرچہ نہ سہی پرچہ تو چلتا ہے باپ چٹا باپ چٹا باپ چٹا اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا بابا اللہ ہی دے گا لیجی مولا ہی دے گا ہاں تو کب تک ملنے والی ہے پینشن مرزا کو بس تھولے ہی دنوں کی بات ہے سلکار ملزا صاحب کی چچا کی جاگر واپس کرنے والی ہیں کانسی آگرے والی جی ہاں تو پھر مرزا آگرہ واپس لوٹ جائیں گے کیا کیوں آگرہ کیوں جائیں گے جی وہ تو یہ ہکیلے میں شائل آزم ہوں گی بس تھولے دنوں کی بات ہے تھوڑے دنوں کی بات چندو خانے میں تو کچھ اور ہی سن رہے تھے کوئی کہتا تھا مرزا اگر گھریسواری کرتے تو اچھا تھا شائری کیوں کرتے ہیں یہ لکم ملزا صاحب کے خاتے میں جمع کر لیجی شائری کے علاوہ سب کچھ اچھا کر لیتے ہیں مرزا سنا ہے کاریاں بھی خوب کھیل لیتے ہیں مرزا جی یہی آلم رہا تو پھر کاریوں میں ہی کھیلیں گے ایک دو تین دو دو تین کی چل جلو یہ لو ندیمیاں حکت ہون دیکھیں ہماری قسمت میں کیا ہے چلیے جناب ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار پانچ آج تو قسمت بہت تیز ہے مرزا بہت جیت رہے ہیں ہارے کب تھے ندیم میاں کہتے ہیں محبت میں ہارا جوے میں ضرور کامیاب ہوں واہ 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 سادک میاں چود سر اٹھا لیجئے کوتوال جب آ رہے ہیں ارے اٹھا لیں کیوں بھائی کیا ہوا ارے یار نکل پڑو دھر لیا جاؤ گے کوتوال آ رہی ہے تو آنے دو کھیل لے گا وہ بھی وہ کیا ہم سے اچھا کھیلتا ہے مزرات پکڑے گئے تو جیل جاؤ گے جانتے نہیں کھی جوہ کھیلنا گیر کانونی ہے ارے کوریاں تو لیتے جاؤ کیا ہو رہا ہے مرزا جوا ہو رہا تھا آپ آگئے رنگ میں بھنگ کرنے جوا کھلنا قانونن منع ہے جانتے ہو نا کوئی اپنے پیسوں سے کھیلے تو بھی کوئی اپنے گھر میں کھیلے تب بھی غیر قانونی ارے گھروں میں لوگ کیا کرتے ہیں اس کی خبر تو فرشتوں کو بھی نہیں ہوتی کوتوال صاحب شیطان کو ہو جاتی ہے مرزا ہمارے پاس فہرست ہے سب جوا کھلنے والوں کے نام لکھے ہیں اس میں ہمارا بھی جی ہاں چلو ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے پرمتہ پرمتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے پرمتہ پرمتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے پرمتہ بھوٹا 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 پرمتہ بھوٹا 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 بھرو اللہ تمہیں لمبی عمر عطا کرے مرزا چارا گری بیماری دل کی رس میں شہریں خوسن نہیں بر نہ دل برے نہ دان بھی اس درد کا چارا جان ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا مہر و وفا لطف و انائت ایک سے واقف ان میں نہیں مہر و وفا لطف و انائت ایک سے واقف ان میں نہیں اور تو سب کچھ تمزو کنایا رمزو اشارہ جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا ہال ہمارا جان ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے موسیقی 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 اور پھر رواج تو وہ جو رائج ہو جائے چاہے غلطی کیوں نہ ہو جیسے آج کل قلعے میں کسی اور کی شائری کا رواج ہے پروہیت جی ہم پوجا نہیں کرتے لکشمی دیوی کی مگر اس کے قائل تو ہیں تلک ہمارے بھی لگا دیجئے بڑی ضرورت ہے اس کے آشیرواد کی مرزو نوشا پورا ہندوستانی لگ رہا ہوں بچپن میں بانسی دھر کے گھر پوریاں کھانے ہر پوجا پہنچ جایا کرتا تھا کلک لگا کر میں بانسی دھر سے زیادہ ہندو دیکھتا ہے پیتا جی پیتا جی میرا یہ انار جلا دیجی نا مجھ سے جلتا ہی نہیں ارے بھائی خود جلاو جا کر ہمیں کھیلنے دو ارے میاں تستا جاؤ مدد کرو اپنے بیٹے کی کیا نام ہے تمہارا پیتا امبر سنگھ پیتا امبر سنگھ چاونا مدد کرو اس کی آپ چاہیے استاد آپ کی بازی تو پھر چکی چلو میاں پیتا امبر سنگھ ہم تمہارا انار جلاتے ہیں آجا ایک دو تین لو بھائی بچے تو گئے چچا غالیب کے پیچے آجا آجا دو رجاؤ دو رجاؤ منٹ گھنا گھر بچے بچے تمہارا بچے گھر بچے گھر بچے صرف دو رجھو اوہ ہمارا رہے نا رہے نا رہے نا رہے نا رہے چھوڑو میرا دوپرٹے چھوڑو چھوڑو آدھا برز ہے حسور کہو چندن مٹھائی بھیجی سکھانن جی نے کیوں حضور جی حضور گھر تک پہنچا کر آیا ہو ہماری طرف سے مبارک باد اور شکریہ کہہ دیں شکریہ خدا حافظ مرزا پیوالی کی مٹھائی کھائیں گے آپ جی برفی ہے آپ کھائیں گے مسلمان ہو کر اور برفی ہندو ہے اور کیا مسلمان ہے شیعہ ہے سنی ہے اور جلیبی وہ کس ذات کی ہے کھتری ہے یا شیعہ یا سننی موسیقی 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 ہے ریزیڈنٹ سے کمیشنر کمیشنر سے گورنر gegangen کوئی بھروسہ نہیں کھل ابھی کہہ سکتے ہیں کہ انگلیستان جاؤ اور ملکا ویکٹوریا سے بات کرو تم نے تو سنا انگریزی بھی سیکھ لیا شمس تم بھی نہیں سمجھا پاتے انہیں اسد بھائی یس یس نو نو سر بس اتنا سیکھا ہے ویسے اسد بھائی یہ کمبخت فرنگی کمال کے لوگ ہیں اچھی خاصی اردو بول لکھیں اور اس فریزر نے تو باقاعدہ استاد رکھ لیا ہے فریزر کون فریزر اس وقت تو دلی کا کمیشنر ہے سنا ہے کہ جلد ہی ریزیڈنٹ بننے والا ہے تم ملے ہو اس سے کیا رام بتایا ویلیم فریزر ملا کہتا ہے کہ سارا معاملہ شروع سے آخر تک تحریر کر کے دو سمجھے نا اسد بھائی تحریر کر کے دو تا کہ وہ کلکتہ گورنر جنرل کو بھیج سکے اس کے بعد ہی تو فیصلہ ہوگا تو تحریر کر کے دیا تم نے یا میں کر کے دوں نہیں نہیں ہا جی خواجہ سے کہا تھا کہ وہ سارے کاغذات تیار کر دے لیکن حاجی تو خود کو جائیداد کا حصہ دار سمجھتا ہے اسد بھائی فی الحال کام تو ہو جانے دیجئے آئیے تشریف رکھئے ساری بھاگ دوڑ وہی کر رہا ہے بعد میں دیکھ لیں گے آج میں دیکھ لیں گے یہ تسلیم ارزان اور شاہ ویسے فریزر نے یقین دلایا ہے کہ ریزیڈنٹ سے بات کر کے کچھ روپیہ شاہی خزانے سے ابھی دلوا دے گا یہ لیجے لیجے یہ نہیں میں دن میں نہیں پیتا آسد بھائی بہت بڑھیا شراب ہے بہترین یہی مہرولی میں چندتی ہے ارے مرزا نوشا صرف اس کا اٹلینگ کی ہی شراب پیتے ہیں اولڈ ٹام جو میرا چھاؤنی ملتی ہے وہ تو بہت مہنگی ہوگی ہے پورے آٹھانے کی ایک بوتالاتی ہے پیسے کب ملیں گے بس چار پانچ دنوں میں انشاءاللہ اید سے پہلے ہی مل جائیں گے لیکن اس درخواست پر آپ کے دستخط بہت ضروری ہیں اس کے بغیر یہاں دستخط کرنے ہیں یہاں 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 بھی یہاں چلتا ہوں یہاں کچھ دنوں بعد خبر لوں گا خدا حافظ خدا حافظ شائری کر لینے سے ہی آدمی سمجھتا نہیں ہو جاتا کچھ دنیا کی تیور بھی سمجھتے ہیں آپ تو کیا کرتے کاغذات آپ کے پاس لے کر آتے وہ آپ کے وکیل ہے نا ہیرالال وہ کس مرس کی دوا ہے کہتے تھے انہیں دکھالوں تو دستخط کر دوں گا اب اتنے بل نہ ڈالو پیشانی پر بے گم آنے والے کے ماتھے پر بھی سلوٹیں پڑ رہی ہوں گی آپ ہی تو ہمیں بغیر پریشان کیے نہیں رہتے ہے تو آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں پیر کے روز ہم جائیں گے مہرالی روپے طلب کریں گے اگر نہ دیئے تو کاغذات واپس لے آئیں گے ہاں جیسے دے ہی دیں گے ہاتھ لگی بٹیر کوئی لوٹاتا ہے ان کا ایمان وہ جانے میں اپنا ایمان کیوں خراب کروں وہ بھی ایک بٹیر چور کے پیجے بی بی جی بی بی جی ڈائی بھی آئی ہیں مالش کے لیے ہاں بلالو اچھا ہم چلتے ہیں کس روز کی امید ہے انشاء اللہ اید کی روز تب تو اید دوبالا ہو جائے گی اچھا ہاں تمہارے نہ جورو نہ بچے تم کیوں مولٹکائے بیٹھے ہو پینشن کا فیصلہ کب ہوگا اسد بھائی اللہ جانے لیکن ہاں اسد بھائی یہ ساڑھے سات سو ہیں چار سو اس میں اور ساڑھے تین سو اس میں فیلحال شاہی خزانے سے تو اتنے ہی ملے ساڑھے تین سو روپے ہمارے بھائی کے ہاں پہنچا دینا جانتے ہو نا یوسف مرزا کو اور اس سے کہہ دینا خط لکھے اچھا شمس میں چلتا ہوں تمہاری سواری لے جا رہا ہوں میرٹ سے لوٹا دوں میرٹ میں کیا کام ہے خدا حافظ خدا حافظ میرٹ چھاؤنی میں انگریزی شراب ملتی ہے پیسے ہاتھ لگے ہیں تو مرزا نوشا جائیں گے کہاں اور باقی روپےوں کی شراب خرید لیں گے کیا کتنے کی خریدتے ہیں یہ تو اللہ ہی جانا ہے سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے بس یہیں رکھو میں ملازم کو بھیجتا ہوں اور ذرا سنبھال کے اتارنا ہے کانچ کا سامان ہے جی ہو جو کلومیا کلومیا کہاں ہے ان سے کہو باہر کچھ پیٹیاں لدیاں گدھے پر اتروا لیں آپ کے مطلب کی چیز نہیں ہے فرمایے حضور کلومیا باہر پیٹیاں میں شراب کی بوتلیں لدیاں زرا اتروا لیں اور اتیاد سے اوپر کمرے میں پہنچا دینا اچھا بیگم اندر اکیلیاں جا سکتا ہوں سلول تشلیف لے جائیے سابلے سے کتی بال پوچ چکی ہے کہ آپ مہلولی سے لوٹے کی نہیں بیگم بڑی دیر کر دی لوٹنے میں کہاں رہ گئے تھے یوں ہی سرا میرا چھاؤنی کا پھیرا لگانے چلا گیا تھا روپے ملے شم سے ہاں ساڑھے ساتھ سو دیئے ہیں آدھے یوسف مرزا کو بھیجوا دیئے ہاجی کے ہاتھ کیوں بھائی اب کون سی غلطی کی ہم نے ہاجی کیا پہنچائے گا یوسف تک آہستہ بھولیئے آہستہ بھولیئے آنے والا سن لے گا سمجھے گا بہت سخت مزاج کی امی ہے آپ ہی تو ہاتھ کرتے ہیں ہاجی پر کیسے اعتبار کر لیا آپ نے ہرے بھائی جب دینے میں خیانت نہیں کی تو پہنچانے میں کیوں کرے گا اور بھائی روپیوں کا کیا کیا آہ بھائی وہ بنیے کا پرانا ادھار چکا کر آیا ہوں اور بزاز وہ چکتہ کر دیا اور ٹال کا ٹال دیا دے دیا بھائی سب دے دیا اور باقی اور باقی کی شراب لیا وہ کیوں بھائی دیکھو اوپر والے نے وعدہ کیا ہے کہ کھانے کیلئے ضرور دے گا پینے کے بارے میں کچھ نہیں کہا اس لئے اس کا انتظام ہم خود ہی کرائے بیگم دیکھو بیگم یار دوست دعوت مانگ رہے ہیں ہم نے وعدہ کیا ہے کہ اس بار دہری عید منائیں گے اب دیکھو دعوت میں شراب نہ ہوئی تو کوئی کیوں نہیں لگا ہماری یہاں خدا لگتی کہو آنے والے کا استقبال نہیں کرو گی کچھ پیسے ہاتھ میں رہتے عید پر تو کیا برا ہوتا تو اور آ جائیں گے بیگم عید سے ایک روز پہلے تو لالا آنے والے ہیں میرا دیوان لے کر گئے ہیں لکھنو کچھ تو بیانہ لے کر آئیں گے موسیقی 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 نوال کشوروالوں نے بھی نہیں چھپا کوئی بھی چھپنے کو تیار نہیں ہوا میں نے بہت کوشش کیا سات پر بانی لاؤں جلدی کرو ہمیں گرہ تو کچھ، سیدی بھی چیز کچھ 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 جس کچھ زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے بیگرم میکرم بیگرم chinese کہ فضل سے اچھی ہے اور بچہ بچہ مردہ پیدا ہوا بچہ مردہ پیدا ہوا موسیقی 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 دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیشت درد سے بھرنا آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کے موسیقی 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 فیدن ہاں خرشید میاں ارے میاں بڑے عرصے بعد جھاں کا چندو خانے میں پچھلے مہینے عید کے مشاہرے میں بھی نظر نہیں آئے سنا ہے خوب رہا عید کا مشاہرہ استاد زوک نے تو سنا مشاہرہ ہی لوٹ لیا اور کیا یہ ہی بادشاہ کے استاد تھوڑی بنے پہ پہ کیا خوب غزل کہی تھی استاد نے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر گئے پر نہ لگا جی تو کدھر جائیں گے وہ اما وہ نظر نہیں آیا اپنے آگرے والے کون مرزا غالب ہاں وہی تو آجی وہ کافر کیوں آنے لگا عید کے مشاہرے میں وہ بھی میر کا بھائی ہے اسی طرح نکالا جائے گا ڈلی سے میر کا بھائی کیسے میر کا شہر نہیں سنا تم نے میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو پشکا کھینچا دیر میں بیٹھا کپ کا ترک اسلام کیا بڑی بیدینی باتیں کرتا تھا آجی ہم نے تو سنا ہے کہ دیوالی بڑے زہروں کی منائی مرزا نے اور عید پہ کچھ بھی نہیں گھر میں ماتم بچھا ہوا تھا توبہ توبہ دین و ایمان کا تو نام ہی اٹھتا جا رہا ہے اس دنیا سے لاچھنو دیکھ چلم خدا کے نام پہ لانت پڑے ایسے کافروں پہ نہ جانے کہاں کہاں سے آکے بس جاتے ہیں ڈلی میں مجاند مجاند stoش موسیقی کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئی یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں دیکھنا ان بستیوں کو تم موسیقی 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 آلے آلے ہی ہوں ٹھہلو کلو می آ کہت کبیر سنو بھائی سادھو کہت کبیر سنو بھائی سادھو ساتھ گرنام ٹھکانا ہے رہنا نہیں دیس بیرانا ہے رہنا نہیں دیس بیرانا ہے حاضر ہو سکتا ہوں حضور بی بی صاحبہ کیا ہوا حضور تو نہیں یہ کمرے میں اللہ پھر بغیر کھائپ یہ نکل گئے کہیں کچھ عرصے سے پریشان نظر آتے ہیں حضور وہ تو دیکھ رہی ہوں جب سے بچے کا انتقال ہوا ہے الگ الگ رہنے لگے ہیں مجھ سے اللہ جانے مجھ سے کیوں خفا ہے لیجیے آپ سے کیوں خفا ہونے لگے البتہ پریشان ہیں اسی لیے تو صبح ہی حاجی میر کے دکان پر جا بیٹھتے ہیں اور وہیں کتابوں میں سر ڈبو کے سارا دن کار دیتے ہیں بہت مایوس نظر آتے ہو نو شمیہ امید رکھو وہ ہے نا کوئی نہ کوئی راہ نکل ہی آئے گی یا اللہ کوئی امید بر نہیں آتی کوئی سورت نظر نہیں آتی لگتا ہے رات سوئے نہیں موت کا ایک دن مؤیین ہے نیند کیوں رات پر نہیں آتی تازہ کلام ہے اس پہ درج کر کے رکھ دے نا میں سنبھل لوں گا بہت کلام زائے کیا ہے تم نے ایسے ہی میر صاحب سوچتا ہوں لکھنو چلا جاؤں شاید نواب نصیر الدین حیدر کے دربار میں جگہ مل جائے مرزا اس مغالتے میں نہ رہو دلی اور لکھنو والوں کا آپس میں اینٹ گھڑے کا بہر ہے لکھنو والے دلی والوں کو اپنے شہر میں شیر نہیں پڑھنے دیتے پر میں تو دلی والا نہیں ہوں درست ہے تم آگرہ کے ہو لیکن آگرہ کا بھی کہا میر صاحب میں اندلیبے گلشنے نافریدہ ہوں میں اس چمن کا بلبل ہوں جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا وہ چمن پیدا ہوگا کبھی ہا میر صاحب آگرہ دلی لکھنو الہاباد حیدر آباد ان سب کی کوک سے اگر کبھی ایک ہندوستان پیدا ہوا تو اس چمن کے کسی شاخ پر مجھے بھی آشیانے کی جگہ مل جائے گی میں اردو کا شاعر ہوں میر صاحب کسی ایک شہر کا نہیں اور اردو اس ملک کی زبان ہے یہاں کے عوام کی زبان ہے قلعے کی یا نوابوں کی یا شاہوں کی نہیں چلتا ہوں میر صاحب دل ہی تو ہے نہ زنگ خیشت درد سے بھر نہ آئے کیوں یہ شیر تو آپ ہی کا ہے میر صاحب ہم ہزار بار کوئی ہمیں اپنا شیر دل لی میں پہلی بار کسی اور کے مو سے سن رہا ہوں دل ہی تو ہے آپ کی غزل بالا خانے تک کیسے پہنچی وہی سوچ رہا ہوں زمین کی چیز آسمان کی طرف کس نے اڑا دی تک کیوں در نہیں حرم نہیں در نہیں آستا نہیں در نہیں حرم نہیں در نہیں آستا نہیں بیٹھے رہے گزائیں پہ ہم بیٹھے رہے گزائیں پہ ہم بیٹھے رہے گزائیں پہ ہم یہ غزل سنکے چلا آیا کس کی ہے یہ غزل جانتے ہیں ہاں میرے ایک دوست ہے مرزا غالب یہ انہی کے آشار ہیں لیکن یہ آپ کو کہاں سے ملے کسی نے چورن لپیٹ کے دیا تھا اس پرزے میں ایک شیر مل گیا ایک پھٹ گیا مکتہ نہیں اور اور اگلا شیر بھی ادھورہ ہے ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی جس کو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں بہت خوب آپ کو اتراز نہ ہو تو درج کرلوں ضرور غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں روئیے زار زار کیا کیجیے ہائے ہائے کیوں سنیے 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 یہ غالب ہیں کون پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے کوئی بتلاو کہ ہم بتلائیں کیا ملاقات ہوئی جی میر صاحب جو شیر گلی میں فقیر گائے اور بھلا خانے پر توایف اس شیر کو بھلا کون مار سکتا ہے با جی با جی وہ پتھان پھر باہر سیڑھیوں پر آکر بیٹھا ہے جاتا ہی نہیں ہے بیٹھا رہنے دے اتنی بار منہ کیا ہے نہیں جاتا تو کیا کرے پھر وہی غزل غالب کی صبح سے دس بار تو لکھ چکی ہے موسیقی دل ہی تو ہے نہ سن کو خیشت دل ہی تو ہے نہ سن کو خیشت درد سے بھل نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار روئیں گے ہم ہزار بار دل ہی تو ہے نہ سن کو خیشت موسیقی دل ہی تو ہے نہ سن کو خیشت موسیقی 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 موسیقی